کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہنے لگا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے پتہ نہیں میری توبہ بھی ہوگی یا نہیں ہوگی پتہ نہیں میری توبہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے فرمایا کیا ہوا فرمایا لگا میں ایک خاتون سے نکاح کرنا چاہتا تھا اس نے انکار کر دیا اور پھر اس کے طرف کسی اور کا خطبہ نکاح نکاح کا پیغام آ گیا اور اس کا اس سے نکاح ہو گیا مجھے غیرت آئی مجھے غیرت آئی اور میں نے اسے قتل کر دیا یا رسول اللہ میرے لئے کوئی توبہ ہے وضو علیہ السلام نے فرمایا امو کہا ہی تیری والدہ زندہ ہے کہنا کہا نہیں کہا اچھا یہ بتا تیری خالہ زندہ ہے کہاں خالہ زندہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پھر ایسا کر توبہ کر لے تیری توبہ قبول ہو جائے گی اللہ کے قریب ہو جائے پھر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس گیا میں نے کہا اللہ کی نبی نے میری والدہ کی زندگی کے بارے میں کیوں پوچھا بتا دیتے کہ توبہ کر لے معافی ہو جائے گی والدہ کا کیوں پوچھا فرمایا والدہ کا اس لیے پوچھا کہ میرے نزدیک اللہ کے ہاں والدہ کی خدمت سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے تجھے اگر وہ نیکی کی توفیق ہو جاتی تو تیری توبہ کا راستہ اور آسان ہو جاتا چونکہ والدہ کی خدمت سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آیا تجھے یہ موقع نصیب ہے آیا تیری زندگی میں یہ موقع ہے تو کیوں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کر لے اپنی والدہ کی خدمت کر لے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تیری والدہ زندہ ہے کہ نہیں جب رمضان کا تذکرہ آیا رمضان کا تذکرہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بدعائیں فرمائی ہیں ایک اس شخص کے لئے بدعائیں فرمائیں جو شخص رمضان پائے اور بخشش نہ کروائے دوسرا وہ جس کے سامنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے محمد سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر درود نہ پڑا جائے اس کے لئے آپ نے ہلاکت کی بات کی اور تیسرا وہ شخص ہے جس کے ماں باپ بوڑے ہوں دونوں ہوں یا ایک ہو اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے اللہ نے ان تین لوگوں کے لئے بدعائیں فرمائی اللہ کے نبی نے ان تین لوگوں کے لئے بدعائیں فرمائی ہے اس لئے کہ رمضان